امتحائی قابل اعترام ناظرین اسلام علیکم سے نہیں کہہ رہے بلکہ اس حوالے سے ہم آپ کو کچھ انٹرنیشنل اور پاکستانی اخباروں کے ثبوت بھی دکھائیں گے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے فلسطینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی فوج کو بھی فلسطینیوں کی حفاظت کے لئے بھیجیں گے ناظرین محترم اس خبر کو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں پاکستانی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی برائی راست اس جنگ میں کودنے جا رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب بھی اس مقصد کی ایک کڑی ہے دوستو عمران خان نے سعودی شہزاد محمد بن سلمان کو دعوت دی کہ آپ فلسطین کی مدد کرنے کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں کیونکہ میڈل ایسٹ کا پورا کنٹرول سعودی عرب کے ہاتھ میں ہے تو اسی وجہ سے سعودی عرب کی مدد سے اسرائیل کو شکست دینا انتہائی آسان ہوگا ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے اپنے شاہین تھری مزائل بلوچستان پہنچانا شروع کر دیئے ہیں دوستو پاکستان نے بڑی تعداد میں جنگی اسلیہ ایک جگہ ترطیب دینا شروع کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کے بھی اگر جنگی حالات بن جائیں تو اسرائیل کو فورا جواب دیا جا سکے دوستو شاہین تھری مزائل بھی بلوچستان میں تینات کرنے کا اصل مقصد اسرائیل کو ڈرانا یا پھر دھمکانا نہیں ہے بلکہ ضرورت پڑھنے پر پاکستان اس کو اسرائیل پر داگ بھی سکتا ہے ناظرین محترم اگر یہ مزائل اب بھی اسرائیل پر نہیں داگا گیا تو پھر ایسا موقع زندگی میں پاکستان کو دوبارہ نہیں ملے گا کیونکہ اسرائیلی مزائل سسٹم تباہ ہو چکا ہے اب اسرائیل کو تباہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جنگجو تنظیموں نے اسرائیل کا بیڑا گر کر دیا ہے اور پاکستان تو ویسے بھی اسلامی دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے پاکستان کے پاس دنیا کی چھٹی بڑی فوج بھی موجود ہے پاکستان ایٹم بم سے بھی لیس ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو ان حالات میں اسرائیل کو نو منٹ میں تباہ کر سکتا ہے اور مسلم سٹیٹ کو اسرائیل جیسی ناجائز ریاست سے آزاد کروا سکتا ہے ناظرین محترم آپ تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اپنے اور اپنے اپنے کا ڈیس طرح خیال رکھئے اللہ نگے بان